مولا یا صلیبا سلیم دائیمان نابادن عالا آپ سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے عقائد پہ بختا رہو لیکن دیوبندی بن کے نہ چلو امتی بن کے چلو امتی بن کے چلو اس بھڑکتی آپ کو بجھانا ہے اس کو بڑھانا نہیں بجھانا ہے تبلیغ نے یہ فاصلے مٹائے ہیں لیک کا کام نہ ہوتا کتنی بڑی تباہیاں انسانیت کو دیکھنی پڑتا تو آپ کا سال شروع ہو رہا ہے آپ بہت اچھے بچے ہو بہت نیک بچے ہو ایک تو میری مدد کرو میں آپ کی مدد کا موت آگا جس کی اتنی زیادہ اولاد ہو اور سارے دعا کر رہے ہیں تو اللہ کسی کی تو سنے گا نا دو تین سو بیٹے ہوں اور سب نفل بڑھ کے دعا کر رہے ہیں اپنے باپ کے لئے تو اللہ کسی کی تو سنے گا اور ایک یہ کہتا ہوں دیوبندی بن کے نہ چلو امت بن کے چلو میں نے پہلے تو واضح کر دیا کہ ہم عقائد احل السنت والجماعت مجھے اتنی خوشی ہوئی مفتی محمد خان قادری صاحب بریلیویوں کے بہت بڑے عالم ایک موجوان تھا بہت غریب میرے بیان یاد کیے یاد کیے یاد کیے اور خطیب بن گیا اور پھر کہیں سے سنت بھی لے لی تو بیچارہ خودخوشی پہ آ چکا تھا تو میں اس کو سپورٹ کرتا تھا اس کو خرچہ دیتا رہا دیتا رہا دیتا رہا دیتا رہا یہاں تک کہ اس کی خطابت چل گئی اور وہ خود کمانے والا بن گیا تو اس نے انہیں فون کیا پہلے وہ غیر مقلد بنا پھر وہاں پیسے تھوڑے تھے تو پھر وہ بریلیوی بن گیا اور یہاں پیسے زیادہ تو دوزر مجھے فون میں بتائے کہ جو میں نے مفتیق عمد خان صاحب کو فون کر کے بتائے میں نے کہا جی میں پہلے غیر مقلد تھا اور اب میں سنی بریلوی ہو گیا ہوں تو انہوں نے کہا نہیں بیٹھا غیر مقلد دیوبندی بریلوی یہ سب اہل السنت والجماعت ہیں یہاں تو دل اتنا ہو گیا کہ ایک بریلوی مفتی یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں بیٹا غیر مقلد دیوبندی بریلوی یہ سب اہل السنت والجماعت ہیں یہ آپ یہ سینہ دیکھنا چاہتا ہوں یہ گھٹا ہوا سینہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ اپنے سوا آپ کسی کو جنت ہی نہ سمجھو اپنے سوا سب کو گمرہ سمجھو اپنے سوا سب کو جہنم ہی سمجھو یہ نہیں دیکھنا چاہتا مشلدن اللہور میں ایک مسجد کی چھت گر گئی تھی تو تیس پہنتیس نمازی سجدے میں اللہ کو پیارے ہو گئے وہ سب بریلوی تھے بریلیوں کی مسجد میرے اللہ نے تو ان کو سجدے میں اٹھایا تم ان کو جہنم ہی کہتے رو